حق مہر کے بارے میں آسانیاں ہونی چاہیے اتنا حق مہر بھی نہیں کہ جو بتر پہ چارہ نے مجھے چند دن قبل ایک نکاح پڑھانے کا موقع مل ہے تو وہ کہنے لگے شریع حق مہر تو میں نے کہا پرانے دور کے بتر پہ چارہ نے او دو پنجی ہر پہیاں دی مات جون دی سی تے جی تو بتر پہ چارہ نے حق مہر سی نا او دو دس ہر پہ تولہ سو نا سی پرانے دور کے بتر پہ چارہ نے لکھ دوں ساتھ ہی وہ گبر آ گیا ایسی ایک اور مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو میں نے کہا جی حق مہر یہ لڑکی والوں کا حق ہے انہوں نے بتانا ہے لڑکے والے نہیں بتا سکتے میں لڑکی والوں سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نام پہ بیٹی دے دی ہے میں نے کہا اللہ نے یہ حق مہر رکھا ہے اسی رب نے رکھا ہے تو حق مہر بچے کی استطاعت کے مطابق جو ایک فیملی کا سٹیٹس ہوتا ہے معاشرے میں اس کے مطابق میں نے دیکھا کروڑوں عربوں پتی حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں پانچزار پھر یہ چیزیں فتنہ پیدا کرتی ہیں پچاس ہزار یا ایک لاکھ یا ایک تولہ سونا یعنی مناسب ہونا چاہیے حق مہر شور پر کردہ ہے اس کا مال تب تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک حق مہر ادا نہیں ہوگا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سارے کا سارا ترکہ ہی حق مہر میں چلا جاتا ہے بورا سا کے لیے کچھ نہیں بچتا تو پہلے جو حق مہر نکالا جائے گا پھر ترکے کو تقسیم کیا جائے گا دیکھئے سبحان اللہ ارادہ ہے کہ مولوی سادی تو ان نہ پی جائے شادی کے موقع پر بچیاں جو ہیں وہ دفت بغیرہ بجا سکتی ہیں اتنی اجازت ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے لوگوں کی عادت ہے ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ تسی کسی انگل پھڑاؤ نہ ہو تو اڑی باں پھڑے گا باں پھڑاؤ گا تو اڑی تون پھڑے تسی دفت دی جائزت دیو تیر ایک برادری دے بیچ ایمیدہ پٹ کنجر ضرور ہوں گا ایڈا ٹول ہے ہوں گا آخر گئے چودری تیرے بچیاں نے شراب پی تھی ہے اندھا اللہ دی قسمیں منتے پتا ہی نہیں میں آتے دیرے تھے بھئی تو دیرے تھے مجرمہ یہاں ہی تاتھ دیتے ہیں پتہ ہے پچھو بالا نے گندیاں نہ کتان کر رہی لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے ہم چور دروازے کھول لیتے ہیں لوگ اندھا نے ابا چنگا تھے بڑھا ہے پر پتہ نہیں اولاد کدے تھے گئی ہے بات یہ ہے ہمارے والد اسی پانچ پائی پانچ پینا ماشاءاللہ سب مجھ سے بھی ماشاءاللہ مجھ سے بھی صحت ماند ہیلتھی قوت والے لیکن ساڑھے والد صاحب نے پولے کھڑکا کے رکھے نے شادی شدہ ہوں دے باوجود کہتی جرد نہیں سیاں جونا آپ کی آکھ بھی چک جانے جب آپ اپنی اولاد کو ڈیل دیں گے بے لگام کریں گے پھر وہ جوان بھی ہوں سرکش بھی ہوں پھر آپ جو ہیں وہ ان پر غلبہ نہیں پاسکے شادی شدہ پر بھی ہوتی ہیں کباریوں پر بھی ہوتی ہیں بھوڑیوں پر بھی ہوتی ہیں عورت کسی حال میں بھی شیطان کے فتنے سے خالی نہیں ہے نظرِ بد سے بچنے کے جو دعائیں ہیں وہ پڑے اعوذ بکلمات اللہ طام من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ایک بات سمجھیں شادی شدہ عورتیں جو ہیں نا عموماً زیادہ نظرِ بد میں ہوتی ہیں کسی کا گھر بس رہا ہے نا تو شیطانوں کو بڑی خارش ہوتی ہے کہ اے کیوں چنگے تری کھیلہ رہی دینے پہ ایٹ کڑکا کیوں نہیں لگا ان کو زیادہ قواریوں کے لیے فتنہ چھوٹا ہے جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے لیے زندگی ایک دفعہ قیامت بن جاتی ہے اچھا میری بات سمجھیں حسد جو ہے اس کا تعلق بھی نظرِ بد سے ہے حسد کا تعلق بھی کسے ہے نظرِ بد سے ہے وَمِن شَرِّحَاسِ دِن اِذَا حَسَد نظرِ بد دو طرح سے ہوتی ہے ایک اس کا بیڑا غرق ہو جائے اور ایک تاجب جیسے صحابی نے کپڑے ہتارے نا تو اس کی باڈی ہیر لیس تھی بالوں کے بغیر تھی تو اس نے کیا کتنا خوبصورت جسم ہے اب اس میں کوئی برائی کا ارادہ نہیں تھا اس میں کوئی برائی کا سیکس کا کوئی ارادہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُوِ اِن فُسِنَ تاجب تھا تو نظرِ بَاد جو ہے بدونِ حسد تاجب سے بھی لگ جاتی ہے یہ دلیل ہے حدیث کے لئے تو وہ جو علماء کہتے ہیں وہ کدھر کہتے ہیں ان سے کہیں یہ حدیث ہے نظر جو ہے والدین کی نظر لگ جاتی ہے والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر علماء میرے تجرے میں بھی آیا ہے ایک میرے دوست تھے ان کے بچے اکثر وہ بڑیاں لڑیاں کرتے ہیں میں نے کہا کہ پڑھا کریں ماشاءاللہ جب بھی بچے کو دیکھیں بیٹی کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھیں ماشاءاللہ پڑھنے سے شیطان کا شر کام ہو جاتا ہے پھر نبی علیہ السلام اپنے بچوں کو دم کرتے تھے ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو گھروں سے نکال دیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دم کرنے کے لئے یہ بڑی سی داڑی ہونی چاہیے اور بڑا لامہ مولوی ہونا چاہیے کوئی بھی باپ اور کوئی بھی ماں آپ نے بچے کو دم کر سکتے ہیں فوشدہ افراد فوشدہ افراد کا اکثر ملنا یہ موشی پریشانیوں کی علامت ہوتی ہے رات کو ایک تو لمبے سجدے کریں رات کو بستد جھاڑ کے سویا کریں اور بیوی کے ساتھ سویا کریں بیوی سے دور سونے سے بھی فتنے ہیں بڑی وکری پہ رہی ہیں دی یہ بندہ وکرا پہ رہی ہیں دا ہے بندے نے شیطان پہ جان دا ہے بڑی گلوں میں شیطان پہ جان دا ہے اوہ آنٹی بن جان دی یہ تے اے انکل خجل ہوندہ پھردہ لوکانو سوندہ پھردہ بھائی ہاں میں نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ شادیوں کے بعد اپنے خامدوں کو یہ جو نا رویہ نا کہہ نا ماریا کرو خامدیں نڑے رہا کرو مغرور ہوندی گئے میرا بندہ ٹور گیا میرا بندہ ہے انجیب تو میرا بندہ ہے شادی کا مقصد ہے خامد بیوی کے قریب رہے بیوی خامد کے قریب سبحان اللہ دنیا کے بلند پایا پاکیزہ محدث ہے شیخ البانی رحمت اللہ عنہ جتنے انسان ہیں نا یہ دوبارہ پیدا ہو جائے نا شیخ البانی جیسا محقق پیدا نہیں ہو سا اتنے بڑے عالم ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں کا فتنہ وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں تو میرے لیے یہ فتنہ ہے تو نوجوانوں کے لیے امت کے نوجوانوں کے لیے کیوں فتنہ نہیں بس یہ چیزیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ رکھے